مولا علی اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحدات المہدیین حدیث روزانہ میں آج کی حدیث بھی کافی شریف سے ہے اور حدیث بے مرحل اول جتنی سادی نظر آتی ہے اتنی ہی امیق بھی ہے اور ایک اعتقاد امیق کو بھی واضح کرتی ہے تو یہ حدیث پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب صلوات پڑھیں میں حدیث پڑھتا رسول اکرم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انما ہوا اللہ والشیطان اے لوگو ایک اللہ ہے جو ہے اور پھر شیطان بھی ہے والحق والباطل اور یہی رسول اکرم جو سادے پر امین ہے ایک حق ہے اور ایک باطل ہے والحدا والظلالہ حدایت بھی وجود رکھتی ہے گمراہی بھی وجود رکھتی ہے والرشد والغی سیدھا رستہ بھی ہے کج رستہ بھی ہے والآجلہ والآقبہ کچھ آجلہ یعنی دنیاوی یہ فوری آجلہ عجالت سے ہے یعنی فوری یہ دنیاوی کچھ یہ دنیاوی معاملات ہیں والآقبہ کچھ ایسے ہیں کہ اخروی کام ہیں اور آخرت بھی ہے یعنی دنیا بھی ہے جو نظر آ رہی ہے اور آخرت بھی ہے والحسنات والسیعات اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں انسان کا نفس اس کے اوپر اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے مطالب ہیں اس ہر ایک ہے میں پھر فرماتے ہیں یہاں پر فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهُ اور جتنیاں بھی اچھائیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّعَاتٍ اور یہ جتنی بھی برائیاں اجام دیتے ہو فَلِشْشَيْتَانِ یہ شیطان کی طرف سے ہیں یہ نہ کہو کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے وَشْهَرْهُ نہیں اعتقاد بتا رہے ہیں یہاں پر پیمبر سے حدیث ہے یہ خیر اللہ کی طرف سے ہے شر اس شیطانی قدورت کی وجہ سے وہ شیطانت کی وجہ سے جو تیرے نفس کے اندر ہوتی ہے اور شیطان تجھے اس پر برائیوں پر اُبھارتا ہے یہ نہ کہو کہ برائیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اللہ نے تمہیں برائی کر کام پر مجبور کیا ہے وَالْحَسَنَاتِ وَالْسَيَّعَاتِ اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهِ جو اچھائیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی وجہ سے تم تک پہنچیں وَمَا كَانَ مِنْ حَسَيَّعَاتٍ اور جو تم برائیاں انجام دیتے ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف مت دو فَلِشْشَيْطَان یہ لام ہے فَلِشْشَيْطَان یہ شیطان کی وجہ سے ہے لَعْنَهُ اللَّهُ اللَّهُ کی لَعْنَتُ اس شیطان پر ہم بھی خدا کیونے لانت بھیجتے ہیں اس شیطان پر اور اپنے اعتقاد کو اسی طریقے سے قرار دیتے ہیں جیسے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ حسنات اس ہدایت کی بنیاد پر ہیں جو اللہ تعالیٰ انعیت فرماتا ہے ہمارے دل کو زندہ کرتا ہے اس کی بنیاد پر انسان حسنات اور اچھائیوں کا انجام دیتے ہیں وہ جو برائیاں ہیں وہ اِنَّ النَّفْسَ لَعْمَارَةٌ بِسُوءِ إِلَّا عَمَارَةٌ یہ جو نفس ہے یہ عمر نہیں کرتا یہ عمار بھی نہیں ہے بلکہ یہ عمارہ ہے یہ عمارہ کسی کا یہ مبالغہ کسی کا ہے لفظ اللامہ ایک ہوتا ہے عالم ایک ہوتا ہے اللام ایک ہوتا ہے اللامہ جیسے عمر آمِر امار امارہ یہ جو نفس انسانی ہے نا یہ ایک دفعہ حکم نہیں دیتا یہ پشت سرہم حکم دیتا ہے برائی کی طرف اور یہ حضرت یوسف فرمانا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَعْمَارَةٌ ایک امارہ کسی کا اللامہ کے وزن پر مبالغہ کسی کا اس پر لام تعقیدی بھی آئی ہے اور اِنَّ بھی شروع میں ہیں اس سے اوپر کیا تعقید ہو سکتی ہے اور اور کہنے والے کون ہیں حضرت یوسف یوسف صدیق اِنَّ النَّفْسَ لَعْمَارَةٌ بِسُّوْا یہ جو نفس انسانی ہے یہ انسان کو ہر لمحے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے تو وہ رب کا رحم لینا ہے تو اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے تو یہ جو حسنات ہیں یا اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ جو برائیاں ہیں یہ انسان شیطان اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے تو خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی نہیں خیر اللہ کی طرف سے اور شر یہ شیطان اگر چکے و وجود دینے والا ہر شیع کو خداوند تعالی کی ذات ہے اس وقت سے یہاں پر ایک وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر وحدتِ وجود اور دوسری چیزوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اشتباہ در اعتقاد کرتے ہیں تو یہ اعتقاد اسی الفاظِ سادہ کے ذریعے سے جو حدیث میں ہے اس کو فلسفی بھول بھلیوں میں لجانے کی بجائے اسی سادگی کے ساتھ لینا چاہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ